نہیں آج ایک مسئلہ ہمیں یہ ہی آ رہا تھا نا آپ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ میرے core principles میں میرا ایک نظریہ ہے ٹھیک ہے آپ کے core principles میں آپ کا ایک نظریہ ہے اب ہم نے کام کرنا ہے ساتھ میں کیونکہ مجھے دنیا کی ایک میڈ آپ سے پوری ہو رہی ہے ایک میڈیم جو ہے ایک میڈیم آف ٹرانزیشن آپ سے پورا ہو رہا ہے اور آپ کا ایک میڈیم آف ٹرانزیشن مجھ سے پورا ہو رہا ہے بے کل ایسا ہی ہے ہم آپ اس کے اندر جب میں یہ چاہ رہا ہوتا کہ یہ میرے اس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس کی core بھی بدل دوں تو وہ بدلنے کی بھی ایک ethics ہوں گے جب میں ڈنڈا کروں گا اس کے پر تو لائک راہا فیدین بھی کھڑی بھی workable principles میں مسلمان میں تو اتنی زیادہ بوسط ہوتی ہے تو کسی سے بھی کام نکال سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں کون تھے یہودی تھے منافق تھے ایک ہر لحاظ سے سیاستے کر رہا تھا اور ایک ہر لحاظ سے پیچھے سے لوگوں کو چلا رہا تھا یہودیوں کی کم سائے آپ نے کام کیے ہیں آپ نے سسٹم چلایا ہیں اور اگر آپ workable model پر نہیں چلیں گے تو آپ سیکھیں گے کیا آپ تو ایک بہت ہی مایکرو level میں پھنسے رہیں گے آپ کسی کا اور کچھ سیکھیں نہیں سکیں اور پھر اینڈ میں آپ یہ کہیں گے یہ فتنے کا دور ہے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ستم قدرس کو تباہ کرتا جب آپ نے وقت گزار دیا جب آپ نے resources ضائع کر دیا جب آپ نے عمر گزار دی جب آپ نے change لانے کا وقت تھا کیا نہیں جب آپ کا سیکھنے کا وقت تھا نہیں جب opportunity hunting کا وقت تھا آپ نے کیا نہیں اب جب آپ کو موقع نہیں مل رہے اور game آپ کیا آپ سے نکل گیا تو آپ پتہ ہے سب کو روک رہے ہیں دیکھو ماں مجھ جانا ماں فتنہ ہے حیلو آپ نے خود نہیں کیا اور اب جو کر رہے ہیں آپ اس کو کرنے نہیں دے رہے پرشلی صاحب آپ نے کور پر کام بھی تو نہیں کرنا ہم لوگ نے آپ لوگوں کو ڈر بھی تو اس چیز سے کہ ہمارا کور اتنا ویک ہے کہ ہم پتہ چلے وہاں پہ چلے نہیں اس کے اوپر ہم علماء کو اور دینداروں کو اور تبلیغ والوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے کم سے کم اسلام آج بھی پاکستان کے دین ہے کور ان کی اسٹیبلیش جتنا بھی موڈن لبرل ہو جائے جتنا بھی کوئی انگریزی بھول رہے اور جتنا بھی یہ کانٹ اور یہ سارے اور پاکستان کے لوگوں کی مضبوط ہے اس لئے چل رہے ہیں پوری دنیا اسی ویسے پریشان ہے دنیا جہاں کے لوگ پاگل ہو گئے ڈپریشن میں ان کے اوپر اتنے بڑے آگے ہیں مگر پھر بھی ابھی بھی چل رہے ہیں ابھی بھی یہ ہائپیس ملک میں سے کوئی نہیں ہے ابھی بھی یہ ہائپی پیپل ماشاءاللہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا کسی کو کہ بھائی وہ سب نیوکلئر ہے باگی کچھ نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے قوم خوش ہے ماشاءاللہ پریشان ہے لیکن پھر بھی دیں نو آٹو کے یہ ہے ہمارا مزاج تو انشاءاللہ دنیا جب اپنی mathematical ہی اٹھ جائے گی یہ میریکل میریکلز کے کمبنیشن کے ساتھ پھر بھی پاکستان 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 نہ ہونے دیتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں پوائنٹیاں پر یہ ہے کہ لیٹس ہی یہ کسی بڑے مقصد پہ جمع ہو جائیں انشاءاللہ اور جس دن ہماری عوام ہمارا سسٹم ہماری حکومت ہمارے ادارے ہمارے مائیکروز اور میکروز آپ اس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوگا کسی موقف پاکستان پاکستان کے بیچ میں آئیڈیلوجیکلی سپریچولی موریلی ایتھکیلی اور یہ جتنی بھی جو تفریق ہے نا ایموشنلی پرسنلی اور کلیکٹیبلی انڈیویجولی یہ تفریق کو ختم کر کے اگر کوئی سنگل پوائنٹ پہ لے آنا ہوں اور یہ کرے گا وہی جس کا یہ ملک ہے جو اس ملک کا ریال حاکم ہے جو اس ملک کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں اور ڈیپ سٹیٹ کو بھی آج میں یہی کہوں گا جو مجھے سن رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ملک کو ایک پیچ پل آسکا اس کی کچھ پرائس آپ کو دینی پڑے گی مجھے ایک بڑے حضرت نے کہا تھا میں نام نہیں لوں گا وہ برگیڈیری تھے انہوں نے کہا تھا میں نے انہیں بتایا تھا میں نے انہوں کو بتایا میں یہاں بھی میں نے بہت چیزیں ایکسپلور کی انلائیز میں نے بہت فیکشن میں گیا ہوں میں لیبرلز میں بھی گیا ہوں میں فوجیوں میں بھی دیکھا میں نے بلواں کے اندر میں نے گاؤں دھیا تو میں جا کے علم بھی سیکھا میں یو ایس میں بھی رہا ہوں میں امیروں میں میں بزنس حلقے میں بھی رہا ہوں میں نے کوپریٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے میں نے بڑےروں کے ساتھ بھی وقت لگایا میں نے فیودلز کا ساتھ بڑی سب کو ایکسپلور کرو جی ٹی روڈ جھوڑ دو اصل ہی چھوڑ دو اصل تو میری تھی نا اصل کے ساتھ جب میں نے ایکسپلوریشن کی تو میں نے ان کو بھولا میں تھوڑا یہاں پر کنفیوز ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہ دشمن کون ہے اگر میں دشمن ڈیفائن کرنے پر جاؤں ہوئے تو اصل اور اکیدے کی بنیاد دشمن ڈیفائن اگر کبھی میرا یہ میسیج ان کو جائے کہ اگر آپ نے ملک کو ایک لائن میں کھڑا کرنا ہے آپ کو بھی تو نہ کرنے یعنی چاہیے نا کسی آپ کہیں جی سب کو لے کے چلو تو سارے مایکروز تو لڑ پڑے آپ آپ پس پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی دو مایکروز لڑ گئے ہیں پہلے مولوی دیندار مولویوں کا تپکہ لڑا تھا جہادیوں کے نام مایکروز لڑ گئے پس میں آپ پھر اینڈ میں نیوٹلائز کر رہے پھر کراچی کا ایک مایکرو تھا پھر آپ لیکن ایک بہت بڑا ناسور تو کٹنا پڑے گا جس سے آپ میکسیمم اٹینیبیلیٹی یونیفیکیشن لاسکتے تو پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی ریاست کو میرا یہ پیغام یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کس چیز پر ان کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں آپ فیصلہ کریں نا آپ نے ساری game on رکھی بھی ہیں یہ ساری game on کا نقصان جی ہوتا کہ سارے میکروز بھیڑھ گئے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے جی i think this is my advice جنہوں نے ملک چلا رہے ہیں اور ملک بنایا ہے آپ نے بہت میکروز رکھ لی ہیں آپ میکرو define کریں کہ باقی پتہ آپ کو بھی ہے ٹھیک ہے divide اور rule کا game اچھا ہوتا ہے کہ جتنے میکروز ہوتے انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے میں سیاست میں یہ سمجھ ہوں چیزوں کو لیکن کچھ میکروز آپ کو منس کرنے پڑتے ہیں زیادہ divide بھی مسئلہ ہے اور بالکل بھی دیوائیدنی ہونا بھی مسئلہ ہے stay in the middle somewhere